مصطفیٰ کمال کی اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ پاکستان اتنا مایوس کبھی نہیں تھا آج پاکستانیوں سے امید چھن چکی ہے یا یہ ایڈ کورٹر کو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے کیا کراچی کوئی مفتوہ علاقہ ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے کراچی کی مردم شماری کو تسلیم کیا ہے کراچی کے ستر لاکھ لوگ کم کیے گئے تحریک انصاف اور ایمکی ایم نے کراچی سے نشستیں آسل کی مردم شماری میں ووٹر لسٹ میں لوگ زیادہ ہیں عبادی میں نہیں آج جتنا مایوس ہے تاریخ میں اتنا کبھی نہیں تھا کسی قوم کو اگر توڑنا ہو اندر سے تو اس سے اس کی امید چھن لو آج پاکستانیوں سے اس کی امید چھن چکی ہے ایجنڈ بنانے والا ہے اس کو وفاقی وزیر بنا رہے ہو جو ان کو انڈیا لے کر جانے والا ہے اس کو ایمینے بنا رہے ہو اس سے وزیر آدم بیٹھ کر مذاکرات کر رہا ہے اس ملک میں اس سے بڑا مزاق کوئی ہو نہیں سکتا تو جس پارٹی کے سربراہ کا نام راو کی جی آئی ٹی میں ہو وہ مہاجروں کے حقوق کی بات کیسے کرے گا اس کو پتہ ہے کہ حکومت چھوٹے گی تو وہ گرفتار ہو جائے گا اس کی پارٹی بن ہو جائے گی ان کا میئر عرب و روپے کی کرپشن کر کے آج باہر گھوم رہا ہے کیوں؟ کیونکہ حکومت کا حصہ ہے یہ عمران خان کی دوری پولیسی ہے ایک طرف تو نواز شریف کی طرف اور مولان فضل رحمان کی طرف نیب کے لیٹر بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں وسیم اختر ایم کیوم کا جو میئر ہے کوکین ماسٹر اس کی کرپشن پہ کسی کو کوئی شک ہے